چلو دوستو شروع کرتے ہیں بھاگیوان جوتسی منڈوک عمر چیتر کتھا کیا دوستو اچھی کانی ہے دیان سے سننا ایک دن ایک گریب رامن ایک ویپاری کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا اوہو یہاں تو کسی کا بیوہ ہو رہا ہے کسی نے مجھے بتایا تک نہیں مجھے کوئی کچھ بتاتا ہی کب ہے یہاں تک کہ جب میں چھوٹا تھا تب بھی کسی نے میری پروانی کی بس میرے پتا کے علاوہ جو ایک ہی بات مجھے بار بار بتانے سے کبھی نہیں چکتے تھے تو اتنا مرکھ جیسے کوئے کا مہنڈک سو وہی میں بن گیا ایک منڈوک تنگ آ گیا ہمیں اس بات سے کاس کی میں کچھ کر پاتا کچھ بھی اتاکی لوگ آسرے چکیت رہ جاتے اور مجھے بھی کچھ سمجھتے اہاں کیا سندھر اپائیس ہو جا ہے برامن واپس باگ کر اسی ستان پر آیا جہاں سادی کی دھوم دھام تھی اور چھپکے سے دولے کے گھوڑے کو لے کر چمپت ہو گیا دوسرے دن صبح مالک مالک دولے کا گھوڑا لاپتا ہے لاپتا ہے لاپتا کہاں ہو جائے گا آس پاس کھوستا کیوں نہیں ہے جا کر ہم نے بہت کھو جا مالک اس کا کہیں کوئی پتا نہیں ہے اوف یہ تو گزب ہو گیا اب میں کیا کروں مالک باہر ایک عورت آئی ہے کہتی ہے ہمیں اس کے پتی کی مدد لینی چاہیے بتاتی ہے کہ اس کا پتی جوچی ہے جا اسے ترنت بلا کر لاؤ کچھ سمیں بعد جوچی آ گیا ہے مالک آئیے آئیے سریمان میری یوزنا کیسی سفل ہوئی ہے ابھی سے مجھے آدھر ملنے لگا ہے آپ کے سیوکوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا کوئی گھوڑا کھو گیا ہے آپ نے ٹھیک سنا گھوڑا کھوڑنے میں ہماری مدد کیجئے آپ کو مو مانگائی نام ملے گا مجھے کچھ سنوں کا موقع دیجئے میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کا گھوڑا کہاں ہے مجھے ساسطر دیکھ کر گھڑنا کرنی پڑے گی ہوں یہ رہا آپ کو اپنا گھوڑا ندی کے تٹ پر ملے گا جلدی کیجئے ورنہ اس کے چرائے جانے کا ڈر ہے دوڑو بھاگو ندی کی اور مجھے تو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا تو جوچی نے بلکل ٹھیک بتا تھا اپنا گھوڑا پا کر ویپاری کی پرسندہ کا ٹھکانہ نہیں رہا آپ نے میری عزت بچا لی آپ کو جتنا بھی نام دیا جائے کم ہے یہ کوئی ویسیش بات نہیں یہ تو آئے دن کا کام ہے کتنا مہان جوچی ہے ویپاری کے نوکر چاکر برامن کی سپلتا کی چرچا کرنے لگے ارے اس نے تو ٹھیک وہی جگہ بتا دی جہاں میں گھوڑا ملا کیا بات ہے میں تو اسے بودھو ہی سمجھتا تھا آدمی کی صورت دیکھ کر کوئی انمان نہیں لگانا چاہئے تھوڑے دنوں میں وہ جدر سے گزرتا لوگ اس کا بڑا سمان کرتے اب تو ہمیں سبھی نمسکار کرتے ہیں آخر مینڈک نے کوئے کے باہر چھلانگ لگا ہی لی وہ اپنے آپ بڑا بڑا رہا ہے سبھی مہان آدمیوں میں کوئی نہ کوئی تو بچی ترتا ہوتی ہے برامن کی کھیاتی دور دور تک پھیل گئی ایک دن کیا آپ ہی پنڈیت بھوزراز ہیں جی ہاں آپ کو مہاراج نے یاد کیا کرپا کر کے میرے ساتھ راج محل چلنے کا کسٹ کرے بعد میں راج محل پہنچنے پر دیکھو مہارانی کا ہار یا تو کھو گیا ہے یا چوری چلا گیا ہے میں نے سنا کہ ایک بار تم نے ایک ویاپاری کو اس کے کھوئے ہوئے گھوڑے کے ملنے کا ستھان بتا دیا تھا مجھے بھی شواس ہے کہ تم کھوئے ہوئے ہار کے ملنے کا ستھان بھی بتا سکو گے میں ہاں اب میں کیا کروں ٹھیک ہے نا میں مجھے کچھ سمجھ چاہئے مل جاتا تو محل کے بھار نہیں جا سکتے اب تو میرا کھیل ختم ہوا سمجھو راجہ کو جب پتا چلے گا کہ میں کوئی سچا جوچی نہیں تو پتا نہیں میری کیا درگتی ہو برامن اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے آنے والی وفتہ کے لئے اپنا من مضبوط کرنے لگا یہ پربوئی ہے میں نے کیا کیا میں جو نہیں ہوں ویسا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا اب تو مجھے اپنے کیے کا پھل بھوگنا ہی ہوگا یہ میری جیوہ ہی اس ساری مصیبت کی جڑھ ہے اسی سمجھے ادھر محل کے بھار ارے یہ تو مان جو اچھی ہے اس کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کیہار میں نے ہی چھو رہا ہے آئے رام میں نے ایسی مرکتہ کیوں کی دیکھوں تو جرہ وہ کیا کر رہا ہے اس بات سے بے خبر کی نوکرانی دروازے کے چھید سے جھانک رہی ہے برامن اپنی جیب کو دوست دیے جا رہا تھا ارے جیوہ تُو نے یہ کیا کیا تُو نے ایسا کیوں کیا اسے سب معلوم ہے اب میں ماری گئی اے دیالو مہاراج مجھ پر دیا کیجئے مجھ سے بھول ہوئی انجانے ہی اپراد کر بیٹھی کیا کیا ہے تم نے کون ہو تم اس داسی کا ہی نام جیوہ ہے میں نے ابھی آپ کے موں سے سنا ہے جانے کیوں میں نے یہ ہر چھو رہا اوہو تو اس نے سمجھا میں اس سے ہی باتیں کر رہا تھا مہربانی کر کے راجہ سے کچھ نہیں بتائے ہوں اچھا تم نے بہت بڑا پاپ کیا چلو اس بار میں تمہیں سما کرتا ہوں اب بتاؤ ہار کہاں ہے اسی دن بعد میں جب راجہ بگیچے میں ٹھیل رہے تھے مہاراج میں جانتا ہوں کہ ہار کہاں ہے کرپا کر کے میرے ساتھ چلیے یہاں مالیوں نے اس جگہ کھوڑنا شروع کیا شگری یہ رہا ہار تم نشچہ ہی سبھی جوچیوں سے مہان ہو اب ہمیں بتاؤ کہ یہ ہار کس نے چھپایا تھا اسے تو رہشہ ہی رہنے دے مہاراج کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بھی نہیں بتا سکتے اس میں کچھ رہشہ ہے مہاراج یدی یہ اتنے ہی سیدھ جوچی ہیں تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آخر چور کون ہے لگتا ہے اس نے یہی محل میں ہار پا کر کہیں خود ہی چھپا دیا تھا تم ایسا سوچتے ہو اس کی ایک بار پھر پرکشہ لینی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کی دیوی سکتی پر آسٹر ہے پنڈیت مہاراج ہم آپ کی سیوا کے لئے آپ کو بھرپور پرسکار دیں گے پر ابھی آپ محل چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ پربو اب ان کا کیا ارادہ ہے کچھ سمیں بعد رادہ نے برہمن کو راج ککش میں بلوایا آئیے پنڈیت جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پاتر میں کیا ہے اب انہوں نے مجھے بوری طرح فانس لیا اب تو مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ میں دھوگی جوچی ہوں اور میں نے انہیں تتھا انہے لوگوں کو مرکھ بنایا ہے راجہ مجھے نشچہ ہی فانسی کی سزا دیں گے ارے منڈوک اس سے تو تو کوئے میں ہی سکھی تھا ساباس مجھے آپ کی دیوے سکتی پر کبھی سندے نہیں کرنا چاہیے تھا اس پاتر میں سچمچ ہی ایک منڈوک ہے راجہ نے برامن کو بہو ملے پروسکار دیے اور گھر لوٹنے پر اس کا ساندار سواگت ہوا یہ اگلی کانی ہے دوستو گود ارث ایک کسان تھا وہ پرکشرمی تو بہت تھا پر ادھیک پودیمانی نہ ہونے کے کان سبھی اسے بودھو رام کہہ کر پکارتے تھے ویسے وہ اپنے جیون سے پوری ترے سنتوش تھا اور اسے کوئی چاہ بھی نہیں تھی پرنتوش کی پتنی اس کے لئے ٹھیک اُلٹی تھی ہمارے پروسی کے داماد نے دو بھیسے کھریدی ہیں جسے دیکھو وہی یا تو بھیسے کھرید رہا ہے یا زمین ایک ہم لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں کیسے بھی ہو دھن کمانا چاہیے تم نے کچھ سنایا نہیں آج سن لیا اب کم سے کم کھانا تو سانتی سے کھانے دو کبھی کبھی من کرتا ہے کہ اس کی موٹی اکل والی کھوپڑی پر یہ گھڑا پٹک دوں ماملے نے اس دن تول پکڑا جب ایک دن پروسن کلکتی ہوئی اس کے گھر آدم کی ارے کمال ہو گیا ری تو مان یا نہ مان کیا کہا میرے پتی کو راج سمان ملا ہے سمجھی اچھا تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نے ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں بس ویسے ہی کتنی گرمی ہے خبر تو واقعی بڑیا ہے پر یہ بتا تیرے پتی کو کس بات کے لئے سمانت کیا گیا ہے ان کی قویتہ کے لئے قویتہ ہاں میرے پتی نے راجہ کو اپنی ایک قویتہ سنائی قویتہ سن کر راجہ اتنے پرشن ہوئے کہ انہوں نے میرے پتی کو دو سن مدرائے بھیٹ کی سن مدرائے کمال کی بات ہے ہینے اچھا بہن ماپ کرنا میں چلوں گی اب مجھے ایک سن بھی چین نہیں ملے گا جسے دیکھو وہی میرے پتی سے ملنا چاہے گا اور اب تو یہ عورت اتنی بڑھ چٹ کر باتیں کرے گی کہ میں تو سین نہیں کر پاؤں گی یہ سب میرے اس مند بودھی پتی کے کارنے کاس وہ بھی کچھ کرشمہ کرنے لائک ہوتا تو آ رہے ہیں سریمان تم نے کچھ خبر سنی کیسی خبر اپنے پڑوشی کو راجہ نے سمانت کیا ہے راجہ نے اسے بس ایک قویتہ پر دو سن مدرائے بھیٹ کی سوچو تو دو سن مدرائے اری آج سبجی کونسی پکائی ہے اری فٹاک ایک پاسپڑوش والے ہیں کی نام اور دھن کما رہے ہیں اور ایک تم ہوں ہر دم کھانے کی پڑی رہتی ہے بس بہت ہو چکا تمہیں بھی ابھی اسی وقت ایک قویتہ لکھنی ہوگی قویتہ پر مجھے تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا میں سکھاؤں گی تمہیں یدی اس کا پتی قویتہ لکھ سکتا ہے تو تم بھی لکھ سکتے ہو میں تمہیں پہلے ورن مالا سکھاؤں گی ابھی اسی وقت اور کھانا تمہیں کھانا تب ہی ملے گا جب تم ورن مالا کا پہلا اکثر سیکھ لوگے ورن مالا کا پہلا اکثر ہے اے او او نہیں اے اسے ایسے لکھتے ہیں اب ندی کے کنارے جا کر اسے ریت پر لکھ کر ابھیاس کرو اس طرح روز اس کی پتنی اسے ورن مالا کا ایک اکثر سکھانے لگی اور سکھا کر اسے ابھیاس کرنے کے لئے ندی کے کنارے بھیج دیتی پر بیچارے بودو رام کی یاد داست بہت کمزور تھی ارے اس نے تیسرا اکثر کون سا بتایا تھا ای ای اے ارے کیا کر رہے ہو میرے بھائی یہ میں یہ یہی ورن مالا سیکھ رہا ہوں تاکہ میں قویتہ لکھ سکوں اچھا تو تم قویتہ لکھنا چاہتے ہو ہے نے تو کیا تم سمجھتے ہو کی جسے بھی ورن مالا آتی ہے وہے قویتہ کر سکتا ہے ارے قویتہ لکھنے کے لئے پریڑنا چاہیے میرے دوست پریڑنا وہے کون ہے کون نہیں کہو کیا ہے پریڑنا ایک نوبوتی ہے جب پریڑنا ہوتی ہے تو پورے شریر میں کمپن ہونے لگتا ہے اور اور کھر چھوڑو بھی لگتا ہے میری پتنی کو پریڑنا کے بارے میں پتا نہیں ورنہ وہے مجھے پریڑنا بھی پڑھا دیتی جب وہے گھر لوٹتا تھا تو اسے اپنی پتنی کے سکھائے اکثروں کو سنانا پڑتا تھا اوپ تیسرا اکثر تو بھول گیا تو آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا کھٹاک اس طرح بودورام کا جیو نرک ہو گیا ایک عورت مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی یہ عورت مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی میں بس ایک کسان ہی بھلا اس طرح اب نہیں چل سکتا میں ندی میں کود کر جان دے دوں گا ندی کا پانی بھرپ جیسا تھنڈا تھا بودورام تھر تھر کاپنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے میرا شریر اس طرح کام کیوں ہو رہا ہے اس پنڈیت نے ساید اسی کو پریڑنا بتا تھا کتنا بھاگے سالی ہوں میں اب جب کی مجھے پریڑنا مل گئی ہے تو مجھے قویتہ لکھنی چاہیے پر کس کے بارے میں کس پر لکھوں قویتہ اہاں ویہ کوہ شکار کی آشا سے اپنی چونس تیز کر رہا ہے پانی میں ڈبا کے کرے بار بار تیز دھار سنرے اور کالیا سمجھو تیرا ویچار اہاں میں نے قویتہ بنا لی پانی میں ڈبا کے کرے بار بار تیز دھار سنرے اور کالیا سمجھو تیرا ویچار آہاں کیا قویتہ بنی ہے میری پتنی دنگ رہ جائے گی بودورام دوڑ کر گھر پھونچا اری سنتی ہو میں نے قویتہ بنا لی ہاں میں ندی میں کودا اور اچانک مجھے پریڑنا ہوئی موکے کا پیدا اٹھا کر میں نے جھٹ سے قویتہ بنا ڈالی سن پانی میں دبا کے کرے بار بار تیز دھار سن رہے ہو کالیا سمجھو تیرا ویچار کیسی لگی ہوں یہ کوئی قویتہ ہے اور نہیں تو کیا سچ کہتا ہوں مجھے پریڑنا ہوئی تھی ہوگی قویتہ کون جانے ہو سکتا ہے دیوی سرشوتی کو میرے بیچارے پتی اور مجھ پر دیا آگئی ہو اور کالی داس کی باتی اسے بھی پریڑنا دے دی ہو اچھا تو اب تم اس قویتہ کو راج محل جا کر مہراج کو سناو سو بودورام راج محل کی اور چل پڑے پانی میں دبا کے کرے بار بار تیز دھار راج محل پوچنے پر میں ایک قویتہ سنانے آیا ہوں تصریف لے جائے قوی دربار ابھی شروع آ ہے بودورام اندر جا کر قویوں کے بیچ میں وراج مان ہو گئے ان میں سے کچھ دیش وکھیات قوی تھے جن کی قویتہ سن کر سروتا منتر مگد رہ جاتے تھے بودورام اپنی باری کی ادیرتہ سے پرتکشہ کر رہے تھے جب آخری قوی نے اپنا قویتہ پاٹھ پورا کیا اب ان سب کو پتا چلے گا کہ اصلی قویتہ کیا ہوتی ہے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہاں ہے تو پھر شروع آ جاؤ بودورام نے کھار کر گلا ساپ کیا اور شینہ تان کر بلند آواز میں لگے سنانے قویتہ پانی میں ڈبا کے کرے بار بار تیز دھار سنرے ہو کالیا سمجھو تیرا ویچار یہ بھی کوئی قویتہ ہے سارا دربار تھاکوں سے گونج اٹھا ہاں ہاں ہو ہو ہی ہی پر رازہ نے گمبیرتہ سے ویچار کیا کوئی بھی راز دربار میں مرکتہ پرن پرلاپ کرنے نہیں آئے گا ہونے ہو اس قویتہ میں کچھ گوڑ ارث ہے کتنے آتم اسواس کے ساتھ اسے سنایا ہے اس ویقتی نے یہ کورا مرک تو نہیں ہو سکتا رازہ اپنے منتری کے اور مڑے بولو کیا ویچار ہے تمہارا اس قویتہ کے بارے میں میرا ویچار ہم لوگوں کے حسنے پر بھی یہ ویقتی نہیں ہسا ہو سکتا ہے اس کے سبدوں میں کچھ ایسا گوڑ ارث ہو جو ہم لوگ نئے سمجھ پائے ہوں مہاراج یہ سپسٹ ہے کہ کوئیتہ نسندے سار گربیت ہے یہ میرا بھی انمان ہے کیا تم اس کا مطلب بتا سکتے ہو میں نہیں مہاراج یہاں بیٹھے ویدانوں میں کوئی اس قویتہ کا گوڑارت بتا سکتا ہے گوڑارت ارے میں تو اسے نری بکواس سمجھتا تھا ایک بڑے تکتے پر لکھوا کر یہ قویتہ محل کے چوک میں لٹکا دی جائے جو کوئی اس قویتہ کے گوڑارت کو سپسٹ کرے گا اسے دس سمن مدراؤ کا پرسکار دیا جائے گا دس سمن مدرائے پر مہاراج مجھے کیا ملے گا وقت آنے پر تمہیں بھی انعام دیا جائے گا گودورام کی قویتہ ایک بہت بڑے تکتے پر لکھ کر محل کے چوک میں بڑی اچھائی پر لٹکا دی گئی پانی میں دبا کے کرے بار بار تے دھار سن رہے اور کالیا سمجھو تیرا بچار بڑے بڑے ویدان اور قوی تک بندی کو سمجھنے میں ماتھا پچی کرتے پر کسی کو اس میں کوئی ویشیس گود ارث نہیں پرتی تو تا سمن بیتہ گا ایک دن صبح رازہ نائی سے اجامت بنوانے کے لئے تیار ہو رہے تھے کیا بات ہے کالیا آج بڑے گھبرائے سے لگ رہے ہو میں جی میں تو ٹھیک ہوں مہاراج نائی نے اپنا اس طرح اٹھایا پیالے میں رکھے پانی میں اسے ڈبویا اور اس طورے کی دھار تیج کرنے لگا پانی میں ڈبا کے کرے بار بار تیج دھار سن رہے ہو کالیا سمجھو تیرا بچار کیا مجھے سما کرے مہاراج اس میں میرا کوئی کسور نہیں ان لوگوں نے مجھ سے ایسا کرنے کو کہا تھا کیا کرنے کو آپ کا گلہ کاٹنے کو اوہو اب میں سمجھا اس قویتہ میں جہاں میرے لئے ایک بھیسے وانی تھی وہی اس نائی کو چیتاؤنی بھی یہ تو میرا بھاگے تھا جو میرے موہ سے اس سمیں یہ قویتہ نکل پڑی پہرے دار اسے ابھی قید کھانے میں ڈال دو اور اس کا بیان لے لو اور اس قوی کو یہاں آدھر پورک لے آؤ وہ سچمچی مہان قوی ہے وہ ترکالگ ہے اس پرکار بودھرام بڑے نامی ہو گئے راجہ نے انہیں خوب سارا انام دیا اور جب لوٹ کے بودھرام گھر آئے تو دھنی اور پرسی دھو کر وہو کتنے کمال کے آدمی ہے میرے پتی سماب دوستو اچھی کہانی تھی ضرور لائک سبسکرائب کرنا